اس ویڈیو کو لائک کریں ہماری چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پیس کریں اللہ رسول کے صدقے تو فیلم ہے اور آپ سب کی دعا ہے آپ لوگ بھی تو میری یوٹی فیملی ہے ماشاءاللہ آج میں دیکھیں آپ لوگوں کے لئے کلفے کی بھازی کی قتلی کی ریسیپی لے کر آئی ہوں کلفے کی بھازی کی قتلی قتلی بھولتے اس کو اور بعض لوگ ہے تو کلفے کی بھازی بھی بھولتے تو بہت ہی اچھی ٹیسٹی ہوتی میں آپ کو جیسا مسالے بتا رہی ہوں اور جتنی دال بتا رہی ہوں آپ اتنا ہی میجر کر کے لئے یہ انشاءاللہ دیکھئے پھر آپ لوگ انگلیاں چاٹ چاٹ کے کھائیں گے انشاءاللہ بہت ہی اچھی ٹیسٹی ہوتی میں آپ لوگوں سے بولی تھی نا کفتوں کی ریسیپی میں کلفے کی بھازی ملی تو میں انشاءاللہ یہ ریسیپی ضرور دالوں گی میرے سینل پر آپ سب کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی بلکہ الحمدللہ آج ملی کلفے کی بھازی تو میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ ریسیپی شیئر کروں گی انشاءاللہ تو دیکھئے میں آپ کو کلفے کی قتلی کن کن چیزیں لگتے اس کو مسالے کیا کیا مسالے لگتے میں آپ کو بتا دیوں پہلے تو ہم دو ہنڈی بنانے کا ہے اس میں دو ککر استعمال کریں گے ہم یہ دیکھئے کلفے کی بھازی ہے فریش ہے اچھی میں اس کو دیکھئے خریب سے دیکھئے آپ کلفے کی بھازی ایسی رہتی تو میں یہ بیس بنچ ہے یہ اچھا کٹ کر کے اچھے پانچ سے پانی سے واش کر کے اس میں مٹی بہت رہتی اچھا واش کر لیے اچھا واش کر کے رکھ لیے اچھا بیس بنچ ہے دیکھئے اور یہ ون کپ دیکھئے ون کپ توور کی ڈال ہے یہ توور ڈال ون کپ اور میں یہ دیکھئے یہ ہٹی والا مٹن ہے ڈال ہے ون کیجی میں اس میں ہٹی والا مٹن ڈالنا اور مٹن زیادہ ڈالنا تو بہت اچھی ٹیسٹی ہوتی تھوڑا فیٹ بھی رہا تو اور اچھی ٹیسٹی ہوتی ہے دیکھئے یہ مٹن ہو گیا ون کیجی بیس بنچ کلفے کی بھازی ہو گئی دیکھئے اب یہ ون کپ توور ڈال ہو گئی یہ ایک ون میڈیم سے پیاز لے لیے دیکھئے ون ٹیسپون جنجر گارلک کا پیسٹ ادھرک لیسن ہے ون ٹیسپون ہاف ٹیسپون ہلدی لے یہ ٹرمارک ہے ہاف ٹیسپون ٹرمارک یہ ویٹ کیومن سیٹس ہے دیکھئے صفی زیرا ہے ون ٹیسپون اور یہ دیکھئے آپ کٹی ہیوی ہری گرین چلی ہے ہری میرچ سے کٹی ہیوی آپ اپنے حساب سے لے یہاں پر دھنیا پودر ہے ہم بھائسو ون ٹیسپون ڈالیں گے ابھی تو میں یہ کلفے کی بھاجی ڈال گل آنے کے لیے جو مسالے ڈالوں گی آپ لوگ غور سے دیکھئے سلیے سٹارٹ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے آپ گیس آن کریے دال دور کی ڈال کو اچھا پانچ سے پانی سے ہمیں واش کر کے یہ میڈیم ککر میں رکھ دی میں اسکندر ڈال گلی اب ہم کیا کرنا ہے اس میں یہ دیکھئے آپ یہ جو کلفے کی بھاجی دھوکے رکھیں یہ بھی ڈال گل دیں یہ ڈالے بار یہ دیکھئے آپ یہ حلدی جو میں آپ کو مسالے بولی یہ ڈال دیکھئے اس کے بعد دیکھئے آپ ون ٹیسپون فل بھر کے ڈال کے کیا کریں آپ یہ دیکھئے آپ ہم ہیسا ون کپ ڈال لیے تھے نا تو اس سے ہم تین کپ پانی لیں گے اسی سے یہ میں میجرمنٹ کپ مانگ آئی آپ لوگوں کو اچھی سہولت رہتی آسانی سے معلوم ہوتا ہے تو تین کپ ڈال لیے پانی کیونکہ ہمارے پاس میں بھازی کا پانی بھی چھوڑتا تو انشاءاللہ بھازی ڈال اسی گل جاتی ہے یہ دیکھئے تین کپ ڈال دیکھئے بس ہو گیا اور کچھ بھی ڈالنا نہیں ہے اب اس کو حسن گلنے کے لیے ایک سیٹے ہائی فلم پہ ہونے دیئے اور پندرہ مینٹ بلکل لو فلم پہ جتنے پندرہ مینٹ میں جتنے سیٹیاں ہوتے ہونے دیئے بس پندرہ مینٹ ہی رکھی ہے یہ دیکھئے میں کوکر کا ڈھکن لگا دی یہاں پر سیٹی ہو رہی انشاءاللہ تالہ یہاں پر ڈال گل رہی اور میں یہاں بڑا کوکر رکھی پانچ لیٹر کا کوکر رکھی اس میں ہے سب دیکھیا ہے یہ کوکنگ آئنز ڈالی ہے آپ اپنے حساب سے لیے کوکنگ آئنز میں میرے حساب سے لے رہے ہیں جیسا ایک ہاف کپ لے لیے کیونکہ مٹن فیٹ والا ہے تو اس کا بھی تھوڑا فیٹ چھوٹ جاتا ہاں ہاف کپ لے دیکھئے اب یہ فلم کو لو کر دیئے یہ چھوٹے کو کر دیئے دال والے کو کر دیئے گیس بلکل لو کر کے پندرہ منٹ گل لے رکھی اب یہاں پر دیکھئے تیل گرم ہو گیا دوسرے کوکر میں یہ ون میڈیم سیس پیاز ایسا کٹ کر کے دال دیئے تھوڑا پیاز تلنے دیئے پھر میں مسالے دال کے بتاتا ہوں چلیئے دیکھئے پیاز یہ کلر میں آگئے ہمارے کو زیادہ برون کرنا نہیں ہے گیس لو فلم کر دیئے بڑے کوکر کی پھر اس میں دیکھئے آپ پہلے ہاں پھر مسالے دال کے دالیں گے مسالے فرائی کریں کچھے مسالوں کی اس میں لاتیں گے دیکھئے آپ ڈال میں بھی ہم اڈرک لیسن ڈالے تھے ون ٹی سپن اس میں بھی کھائیں اب اس کے ساتھ ہی یہ ہری میرچی کا پیس دیکھئے ون ٹی سپن فل لئیے آپ اپنے حساب سے لئیے میرچ اس کے بعد دیکھئے آپ یہ ہلدی ہاپ ٹی سپن ہلدی لئیے اور ٹی ٹی سپن نمک ہے کیونکہ ایک کلو مٹن ہے ڈال ہے پھر اس کا جو ہم پانی ڈالیں گے اس میں بھی برابر ہونا تو تین سائے کے چمچ نمک لئیے اور ہلدی تھوڑی بڑھ کے ڈالنا پڑتا یہ ریسیپی میں تو اس کا لک اچھا آتا تو ڈال دیں دیکھئے اب اس کو یہ پورے مسالوں کو آئسلن کریے اب اس مسالوں کو اچھا دو سے تین منٹ تک پھرائی ہونے گئی یہ کچھی مرچی کی smell چلے جاتی اور ادرک لیسن کی کچھے ادرک لیسن کی smell چلے جاتی اچھی طرح آپ اس کو دو تین منٹ بھولنے بھی جتنا آپ بھول کے پہائے اچھے ہوتے تیسٹ ہی ہوتے اس سال نے اور میرے شہر بچے پورے تھے ابھی تبیت اچھی نہیں ہے کام بناتے آرام کرو ہوتل سے کھا رہے تھے تین چار دن سے ملے نینے اب اٹھ جانا بہتر ہے کیونکہ میں کوئی عادت بھی ہے بیٹھنا دس سال کی عمر سے الحمدللہ پکاری میں ہمارے جیسے لوگوں کو عادت میں رہتی بیٹھ کے کھانے دیکھئے میں اٹھ گئی الحمدللہ خنام لے کے پکے کوکنگ شروع کر دی میں میرے کو میری فیملی کو دعاوں میں یاد رکھی آپ کو ہمیشہ اب اس کے پاس دیکھیں ہم یہ مٹن ڈال دیں اس میں ہڈی والا مٹن اور ایسا چاپس والا مٹن لیے نا تو اچھا ہوتا یہ ایک خاصے نیارہ ملانے میں ملا کے بتا دی یہ دیکھئے میں اس میں مٹن ڈال دیں مٹن ڈال کے اچھے آپ لوگ بھی اچھا ہے اس میں پانچ منٹ تک اچھا بھونیے جتنا گوشتہ پانی چھوڑتا نا تھوڑا اسی میں اس کو مٹن کو اچھا بھونیے تاکہ جو مٹن میں ڈال ہے کی وہ بھی چلے جاتی بھوننے سے اچھا بھون کے آپ پانچ منٹ تک پانچ سے سات منٹ تک بھونیں گے بھونے بعد میں آپ پس میں جلنے کے لئے پانی کتنا ڈالنا ہے وہ بتاتی سات منٹ تک بھون رہی میں آپ لوگ بھی سات منٹ تک بھونیے یہ دیکھئے میں پانچ سے آٹ منٹ تک اچھا سات آٹ منٹ تک اچھی طرح بھونی دیکھئے آپ گوش کا مٹن کا پانی نہیں ہے یہ ساتھ اوئل ہے جو سپریٹ ہو گیا گوش سے اتنا بھونہ اچھا تیسٹی ہوتا اب اس کے بعد کیا کرنا ہے دیکھئے آپ یہ میجرمنٹ کپ سے دیکھئے ہڈی والا گوش ہے تو اس کو گلنے کے لئے پانی ڈالنا پڑتا لیے آپ دیکھئے 1 کپ ڈالی اور یہ 2 اور یہ 3 3 کپ ڈالی 3 کپ 3 کپ پانی ڈالنے سے کیا ہے اچھا گلانا کہ ڈالن میں ٹیسٹ آنا مٹن کا ٹیسٹ آنا گلانا بہت اچھا چاہے مٹن ہو چاہے چکن ہو اچھا گلانا جیسا آپ اوگلی سے ٹچ کریں ہڈالن میں گوش اچھا گلانا جب جا کے رسیپی ٹیسٹ ہی ہوتی گوش نہیں کرنا تو آپ کیسے مہیند کرو آپ کونسی بھی رسیپی بنو اچھا گلانا گوش چلیے میں اس کے لئے لگا دیتے ڈھکر لگا کے وہ ڈال والا ککر دیکھتے ہیں 15 منٹ ہو گئے اس کو یہ دیکھئے آپ 15 منٹ میں یہ ڈال اور بھاجی گلنے کے لئے رکھی تھی الحمدللہ اچھی طرح گل گئی دیکھئے آپ کیسا گل گئی اب کیا کرنا ہے اس کو اس میں کچھ بھی نہیں ڈالا نمک ہم گوش میں ڈال دیئے نمک نہیں ڈالنا اس میں اور یہ میرے پاس ہینڈ بلینڈر بھی ہے اور اس کو کیا ہے ہینڈ بلینڈر سے ہم یہ ڈال نہیں کھوٹ سکتے کلفے کی کتلی بنائے تو آپ کو یہ ڈال گھوٹنی لینا پڑتا ڈال گھوٹنی سے گھوٹے تو ٹیسٹ ہی اچھی ہوتی اگر آپ ہینڈ بلینڈر سے اگر یہ اس کو بلینڈ کریں تو کیا ہے امبادے کی بھاجی کا کلر آیا تھا یہ بھاجی اپنا کلر چھوڑ دیتی تو یہ جو آپ کو یلو دیکھ رہی نا گرین یلو کلر دیکھ رہا پیلا ہرا کلر دیکھ رہا تو آپ کو خوبصورتی دیش بنے بہت سے نہیں آتا یہ کلر نہیں آتا گرین ہو جاتی ہے ہینڈ بلینڈر سے آپ مت پیس کریں دیکھیں اب بات کریں دم چڑھا درہا تو کیا کریں گے ہم دیکھیں آپ یہ ڈال گھوٹنی سے گھوٹیں گے انشاءاللہ تعالی گھوٹ کے بتاتے ہیں آپ اچھا گھوٹ لگیں پانی کتنا ڈالنا ہے اور کھٹا کتنا ڈالنا ہے وہ بھی بتاتے ہیں آپ اچھا اس کو گھوٹ لگئے بیٹھ کے یہ دیکھیں پچیس منٹ ہو گئے تھے گوش گلے کے لیے رکھی تھی میں تو دیکھیں آپ کتنا اچھا گل گیا گوش الحمدللہ اور میں آپ کو بتا بھی دیکھوں خریب سے دیکھیں میں الگ ایسا نکال کے اس کو آپ کو مہٹی الگ کر کے بتاتے ہیں دیکھیں ایسا گل نہ بھی گوش دیکھیں گرم ہے پانی میں ہاتھ ڈال کے آپ اس کو ایسا توڑ کے دیکھ سکتے ہیں دیکھیں کتنا گل کے مسکہ ہو گیا گوش ایسا گوش گلائن آپ تو سالن اتنا ٹیسٹی ہوتا یقین کریں آپ میری بات ایسی اسی طریقے سے بنائیے آپ لوگ انشاءاللہ جو بھی سالن بنائنا رسیپی بنائیں تو گوش اسی طرح گلائیں یہ دیکھیں آپ ہڈی الگ ہو جانا بہت ہی اچھی ٹیسٹی ہوتی رسیپی انشاءاللہ دیکھیں یہاں پر تھوڑا پانی ہے یہ گوش میں پانی ہے تھوڑا اور میں کیا کری یہ ڈال کو دیکھیں دیکھیں یہ جو ڈال ہے میں گھوٹ کے رکھی تھی یہ سپن ڈال کے اس میں خسو یہ ڈال اس میں پلٹھا دیں بسم اللہ اس کو میں پانی سے کھنگال کے ڈال دیں دیکھیں آپ ماشاءاللہ کتنا پیارا کلر آیا ایسا کلر آنا کلفے کی کتلی کا دیکھیں گوش بھی اچھا رہنا اس میں گوش اچھا ڈال کے بنائیے اب میں کیا کروں گی یہ جو ہے پانی کوکر ہے ڈال کا اس میں دیکھیں اب ایک تین کپ پانی ڈالیں گے اس میں تین کپ پانی ڈال کے اس کو اچھا کھنگال کے آپ اس میں دیکھیں ہاتھ رک کے ڈالیے پہلے تھوڑا رک دیں گے ہاتھ دیکھیں دیکھیں کتنا یہ کلفے کی بھازی کتنی پتلی ہے دیکھیں آپ یہ گھڑ بھی نہیں رہنا زیادہ پتلی بھی نہیں رہنا اب اس کو پکانا ہے ہمارے کو ایک دس منٹ پکیں گے اب یہ تھوڑا جو پانی ہے یہ بھی ٹوٹل تری کپ ڈالی میں پانی اب اس کو ہم دس سے بارہ منٹ تک اچھا پکیں گے اس میں پکنے دیں گے اچھا پندرہ منٹ کے خریب خریب پکنے دیں گے اچھا چکرٹ پناتا اس سے گوشت بھی گوشت کا جو گلگے آنا ہو سوپ اچھا پکی اور اچھی چکرٹ ہوتی بھازی ہے پندرہ منٹ تک پکائی ہے یہ دیکھیں پندرہ منٹ تک میں اچھا کلفے کی کتلی پکنے دی دیکھیں آپ زیادہ گھٹ ہے نا پتلی ہے دیکھیں آپ کی اتنی ہیں برابر بنی دیکھیں ایسی رہنا دیکھیں گھٹ بھی رہی نا تو نہیں کھائے جاتا ملکل ایسی رکھیں اب کیا کریں گے ہم اس میں یہ یہ میں آپ کو میجر کر کے بتا دیں یہ دیکھیں آپ ہاف ٹی سپون دیکھیں آپ کو یہ ہاف ٹی سپون لیمن سالٹ ہے دیکھیں کھٹے کیلئی ڈال دیکھیں میں ایملی کھانا پسند نہیں کرتی میرے گھر میں نہیں کھاتی ایملی اس سے ذرا کلر بھی براؤن ہویا تھا سالان میں ڈال بھی کالی بن جاتی اور کیا ہے کتوں کے ہاتھوں کو لگ کے آتی وہ ایملی تو میرا دل نے بولتا پکی ایملی کھانا آپ لوگوں کی مرضی اگر آپ لوگ پکی ایملی ڈالنا چاہا رہے ہیں تو کھٹا آپ جب ہی ڈالنا جب کلفے کی بھاجی گھوٹتے تو جب ہی آپ ایسا کلفے کی بھاجی میں جیسا ڈال کے لئے کھٹا ڈالتے ہیں تو ایسی ایملی کا کھٹا ڈال کے جب آپ ایسا گوش میں پلٹھانا ہنڈی میں اب کیا کرنا ہے دیکھیں گیس کی یہ گیس کو لو کر دیں گے فلم کو لو کر کے تھوڑا سا ذرا تھوڑا تیل آنے کے لئے بسیتہ پانی کھٹا تھوڑا پانی ڈالیں تیل آنے کے لئے اور اس کو کور ایسا کریے بس پورا کور مت کریے اس کیسٹین سے تھوڑا بھو تیل نہیں آتا تو ایسا رکھئے ایک پانچ مینٹ رکھے بعد میں ڈش آٹ کر کے بتاتے سا لئے پانچ مینٹ ہو گئے چیک کریں گے تھوڑا پور تیل آ جاتا جو میں بلکل ہاف کپ ڈالی تھی تیل بھی کم ڈالی تھی بسم اللہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ سائٹوں پر دیکھ رہا آپ کو جو بھی ہم تیل ڈالیں ماشاءاللہ کتنی پیاری ڈال دکھری دیکھیں آپ کتنا کلر کتنا پیارا کلر آیا الحمدللہ میں جیسا آپ کو تاریخے سے بتائیں مسائلیں ڈال کے بتائیں ویسی ڈال لائیں آپ بھی کیا کریں میجرمنٹ یہ کپس اور سپونس لاکے رکھ لیں یہ بہت اچھی ہوتی آپ لوگ اگر سمجھ بھی نہیں آرہا تو میں آپ کو میجرمنٹ کے تاریخے سے بتاتی بتا کے کوک کرتی انشاءاللہ اب یہ میں ڈی شاٹ کرتی ہوں ڈی شاٹ کر کے بتاتی ہوں لیجئے ہیدر آبادی کلفے کی قتلی بن کے تیار ہے الحمدللہ میرے تاریخے سے بنائیے انشاءاللہ انگلیاں چاٹتے کھائیں گے انشاءاللہ بہت اچھی ہوتی ٹیسٹی ہوتی میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کریے خیال رکھئے اپنا دعا میں یاد رکھئے میرے کو میرے فیملی کو اللہ حافظ اور ایک بات بلنا ہے آپ لوگوں کو سب کو کہ میرے ریسیپیز ڈھون رہے ہیں تو نہیں مل رہے ہیں ملکے بول رہے ہیں ایسا میرے کوئی رشتے دار تو آپ لوگ کیا کہ آسانی سے انجم رسوئی ڈال جیسا انجم رسوئی ڈم بریانی انجم رسوئی کلفے کی قتلی ماشاءاللہ سے الحمدللہ بہت اچھے ریسیپیز زیادہ سے زیادہ ڈال ہی ہیں میرے چینل پر آپ لوگ بس اتنا لکھئے انجم رسوئی ڈمکا چکن انجم رسوئی مرت بس اتنا لکھ دیئے تو پورے یہ میرے پورے ریسیپی آ جاتے ہیں تو آپ کو جو بھی ریسیپی پسند آ رہی آپ دیکھیں بنا لے سکتے آسانی سے یہ بات بلنا تھا چلیے اللہ حافظ